ڈوڈ مارننگ سٹوڈینٹس مائی نیم ایزا شرنجیتکا اور آپ کے سبجیکٹ کے نام ہے سی پی آئی اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کی ورڈ پر کی ورڈ کیا ہوتا ہے اس کی ورڈنگ کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں ٹھیک ہے سب سے پہلے دیتے ہیں کی ورڈ کی ڈیفینیشن کی ورڈ is a ٹائپ رائٹر سٹائل دیوائیس which use an arrangements of buttons or keys and act as a mechanical lever or electronics which wear each press of a key typically cross-bound to a single written symbol کی ورڈ کیا ہے ایک ہمارا ٹائپ رائٹر ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک input device ہے جس کی help سے ہم کمپیوٹر کو instructions دیتے ہیں ٹائپ کر کے ٹھیک ہے اس کو ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے جو اس کی buttons ہوتے ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں keys بولتے ہیں یہ mechanical بھی ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے electronic بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے so it is a cross-bound to a single written symbol ہم ایک ایک key کو press کر کے symbol کو press کر کے computer کو instructions دیتے ہیں سو کی ورڈ کیا ہے ہماری ایک input device ہے جس کی help سے ہم کمپیوٹر پر work کرتے ہیں ٹھیک ہے then how it works یہ کیسے کام کرتا ہے کی ورڈ یہ ہمارا کیسے کام کرتا ہے یہ کی ورڈ is a lot like a mature computer it has its own processor and circuitry that carries information to and from that processor ٹھیک ہے کی ورڈ کا ایک اپنا processor ہوتا ہے اس کے اندر اپنی working instructions ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس کے through ہماری جو information ہے ہم سے user سے کمپیوٹر تک پہنچتی ہے with the processors ٹھیک ہے a large part of this circuitry makes up a key matrix وہ ساری keys کی ایک matrix ہی تو بنی ہے ٹھیک ہے جس کے through بہت سارا work کرتا ہے then بات آتی ہے کہ words under the keys جو ہماری keys لگی ہوئی ہے key one one key مال لیجیے جیسے آپ کی جو a v c d numbers ہیں alpha functional keys ہیں وہ سب کیا ہیں ایک keys ہے one key so اس کو ہم بولتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک key کے اندر کیا چیز لگی ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں this is how a key looks like under the hoods it has a plastic nail that punch a rubber spring type of mechanism ڈی کا کہہ رہے ہیں کہ ایک key کے اندر جو ہوتی ہے ایک hood ہوتی ہے جس کے through جس کے ساتھ ایک plastic کا کوئی punch لگا ہوتا ہے اور اس punch کے بیچ ایک rubber spring لگا ہوتا ہے جس کے دوارہ جو ہمارا keyword ہے وہ type کرتا ہے then بات آتی ہے what under the keyword keyword کے اندر کیا لگا ہوتا ہے you can see the transparent plastic content layer that detect the key pressure the green rectangle at the top contains three small led that activate the indicators light or num lock caps lock and scroll lock کہتے ہیں کہ keyword کے اوپر ایک led lights لگی ہوتی ہیں ان three buttons کو جو scroll کرتی ہیں caps lock کرتی ہیں and numeric lock کرتی ہیں and scroll lock کو ہم یوز کرتے ہیں کہ جتنا بھی ہمارا سکرال ہو رہا ہے جو اتنا میں ہمارا ورک ہو رہا ہے اس کو ہم سکرال ڈاؤنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے سو ایک کی ووڈ کے اندر جہا تھری ایلی ڈی لائٹس جو ہیں وہ ورک کرتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر ایک پلاسٹک کی لیئر ہوتی ہے جس کے دورا جے ورک کرتا ہے دن ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہماری کی آئے وہ پریس ڈاؤنگ کیسے ہوتی ہے کس کی آپ سے ہوتی ہے ڈاؤنگ کی پلاسٹک کی چیز ہوتی ہے اس کے پلاسٹر کو ہوت کے اندر ایک روڑ کا پیس لگا ہوتا ہے جس کی ہیلپ سے جو ہماری کی ہے وہ اپ ڈاؤن ہوتی ہے ہم جب ٹائپ کرتے ہیں تو کی ووڑ کے نمبر سے جو پریس ہوتے ہیں وہ کس کی ہیلپ سے ہوتی ہے ایک روڑ پیس لگا ہوتا ہے روڑ کا سپرنگ لگا ہوتا ہے اس کی ہیلپ سے وہ اپ ڈ ڈ ڈ ڈاؤن کرتے ہیں دن بات آتی ہے ہماری کنٹینٹ لیئر کی کنٹینٹ لیئر کی کنٹینٹ لیئر کیا ہوتا ہے there are three separate layers of a plastic that work together to detect your key press کہتے ہیں کہ ہمارا کی کنٹینٹ لیئر ہے اس کے بھی separate layer ہوتی ہیں first layer جو ہوتی ہے وہ plastic کی ہوتی ہے اور وہ work کرتی ہے ہمارے key کے ساتھ detect ہو کر پھر دو کیز جو ہوتی ہیں وہ cover ہوتی ہے electrically conducting کے ساتھ and metal track there is a insulate the layer between them with the hole in it تو then جے دونوں کیز ملکے آپ میں insulate کرتی ہے then جو ہمارا کی وڈ ہے وہ work کرتا ہے last بھی جو ہمارا آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ how does its work جے work کیسے کرتی ہے when you press a key the top and the bottom content layer come together جب ہم key کو press کرتے ہیں جو ہمارا ہی content layer وہ work کرتی ہے اس کو button کو top میں لے کر جانے کے لیے bottom میں لے کر جانے کی ہے then keyword send کرتا ہے signal ہمارے computer کو ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے T کو press کیا upper conducting layer کو press کیا پھر وہ lower conducting layer میں گیا اس کے بعد وہ insulate layer ہوا اور کہاں گیا پھر computer کے پاس ٹھیک ہے تو جے جو ہمارا آج کا topic تھا وہ تھا keyword کا keyword کی working کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں okay thank you تو جو ہمارے ٹھیلی ٹھیک